اسلام علیکم پیاری ویورز کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں جناب آج میں بتانے لگی تھی میٹھی ٹکیاں تو میں نے سوچا اس کی ریسپی میں آپ کو کتاتی چلوں بہت ہی ایزی اور بہت یمی یہ ٹکیاں منتی ہیں ان کو آپ گوگیاں بھی کہہ سکتے ہیں اور میٹھی ٹکیاں بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے آپ کو سب وہی انگریڈنس چاہیے جو ہمارے گھر میں آل ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں اس اور یہ نمک چاہیے ٹھیک ہے الائچی میں نے اس لیے رکھی ہے اس میں ایڈ کی ہے کہ اگر آپ کو اس کی خوشبو پسند ہے تو آپ اس کو پیس کی اس کا جو پاورڈر ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اکثر لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کو الائچی کی خوشبو پسند نہیں ہوتی یا الائچی کا جو ٹیسٹ آرہا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا تو وہ اس میں ایڈ نہیں کریں وہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے چنم جی تو فرنڈز میں آپ کو انگریڈنس کی جو کونٹیٹی آپ نے ایڈ کرنی نے گوگیوں کو بنانے کے لیے اپساتی جلوں اس کے لیے آپ کو ایک کپ میدہ چاہیے ہوگا ٹھیک ہے آپ نے یہ ایک کپ میدہ بال میں نکال کے اس میں آپ نے جو شوکر اٹ کرنی ہے وہ ہاف کپ اٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے اور پسی PU вообще اپنے szukر اٹ music Car ты اٹ کرنی کیونکہ انگریڈ پسند ہے وہ اس سے جور پاورڈر ہے وہ اس میں آپ اٹ کریں یہ س陳ori Return on quero me Too wel اس میں جو آپ اٹ کرنے ہیں وہ اچھا انگا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور جو آپ نے ااول اٹ کرنا ہے وہ اس Greatے باہرین کی الس جو آٹا گونے گئے اس کے ڈو بنائیں گے اس میں آپ دودھ جوز کر سکتے ہیں دودھ ڈالنے کا فائدہ کی ہوگا کہ جو آپ کی میٹھی ٹکی ہیں وہ بہت سوفٹ بنیں گی ویسے اگر آپ کے باس دودھ نہیں ہیں تو آپ اس میں پانی بھی جوز کر سکتے ہیں لیکن پانی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا وہ وارم وارٹر لینا ہے مطلب بلکل تھنڈا نہیں لینا اس کو تھوڑا سا گرم کر کے پھر آپ نے وہ جوز کرنا ہے ٹھیک ہے جناب جی تو فرنز جی دیکھیں ہماری ڈو اس طرح سے بن کے تیار ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس طرح کر کے جتنا آپ اس کو اچھے سے اس طرح سے گون دیں گے آپ کی جو میٹھی ٹکیاں یا گوگیاں جس کو ہم کہہ رہے تھے وہ اتنی ہی سوفٹ بنیں گی ٹھیک ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا ہاتھ اس کے ساتھ چپک رہا تو آپ اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا آئل ایڈ کر سکتے ہیں جی تو فرنز جی دیکھیں ہماری ڈو تیار ہو چکی ہے اور میں نے اس کو اس کے پر یہ وائٹ کڑ کا کپڑا دے کے رکھ دیا اس کو اس کو دس منٹ ہم اسی طرح سے رہنے دیں گے اس کے بعد ہم اس کو بیلیں گے اور پھر یہ جو شیف آپ کو نظر آ رہی ہوں گی ویڈیو میں اس شیپ سے ہم ان کو ڈیفرنٹ شیپ میں کٹ کر کے پھر ہم ان کو فرائی کریں گے ٹھیک ہے ٹین منٹ کے لیے آپ نے اپنے جو ڈو ہے اس کو گون کے رکھ دینا ہے تاکہ وہ جب اس کو بیلیں اور فرائی کریں تو بلکل سوفٹ بنیں جی تو فرنز جی دیکھیں ہم نے اس طرح سے پیڑے بنا کے رکھ لیا ہے اب میں اس میں زیادہ جنگی سے اس کو بیل کر اس کی شیپیں سے بنایں گے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے ایک پیڑے کو بیل کی اسی چلیڑ میں ہرٹ شیپ میں میں نے یہ کٹ کر لیا تھاigator一个Brunal بچ دیا جس میں سے حوال آپ کے کوئی ابھی شیپ سیخیب نہیں بن سکتی اس کو بیل سے بنا کے دوبارہ اس کی شیپوں کو کٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جناب یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو شیفز میں کٹ کر لی ہے اب اس کو آپ نے تقریباً 5 منٹس کے لیے فین کے نیچے رکھنا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے ڈرائی ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو اس کی جو فرائنگ ہے وہ سٹارٹ کریں گے جی فیوز جے دیکھیں اب ہم ان کی فرائی کریں گے اس کے لیے میں نے آئل دال کے سٹوف پر رکھ دیا تھا وہ تھوڑا سا وارم ہو چکے تو میں نے یہ چھوٹا سا پیس میں آپ کو جو نظر آ رہا ہوگا میں دیکھا یہ میں نے ڈال کے چک کیا تاکہ میرا آئل جو ہے وہ ریڈی ہے یا نہیں ہم ہم اس نے اپنی یہ جو ہاری ٹکیاں تھی وہ ایڈ کرتے جائیں گے آپ نے اس کو سلو فلیم پر جو ہے وہ بنانا ہے تاکہ یہ اکدم سے براؤن نہ ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس میں ساڑی ایڈ کرتے جائیں گے بہت ہی یمی اور بہت سوفٹ اور ٹیسٹی تھی یہ میٹھی ٹکیاں ہیں جو امید ہے آپ اس کو ٹرائے کریں گے میں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں یہ دیکھیں یہ ہماری میٹھی ٹکیاں فرائے ہو رہی ہیں آپ نے فلیم بلکل سلو رکھنا ہے کہ یہ آرام آرام سے فرائے ہوتی ہے اور ایک دم سے بلکل براؤن نہ ہو جائیں جی تو فیورز جے دیکھیں ہماری یہ جو میٹھی ٹکیاں ہیں یا جن کو ہم گوگیاں بھی کہہ سکتے ہیں وہ فرائے ہو کے ریڈی ہو چکی ہیں اس کے اوپر میں نے یہ جو آپ کو وائٹ کلر کا سپرنکل کے ہوا نظر آ رہا ہو گا یہ میں نے آئسنگ شوگر اس پر سپرنکل کی ہے آپ چاہیں تو اس پر کوکنٹ جو کرشت کوکنٹ ہوتی ہے وہ بھی سپرنکل کر سکتے ہیں